لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولِهِ النبی جل کریم اما بعد سامین اگرامی آج کے درسِ قرآن میں قرآنِ مزید کتابِ حکمت کی سورہ نمبر دو سورة الباقرہ کی آیاء نمبر ایک سو ستاون سے لے کر ایک سو ترے سٹھ تک یہ شامل ہے یہ کل سات آیاتِ مبارکہ ہیں جو کہ اس سورہ یعنی سورة الباقرہ کے انیسمے رکوع کا حصہ ہے یاد رکھئے کہ اس سے قبل نمبر ایک سو باون چلے کے ایک سو چھپن تک گزشتہ درس میں یہ آیاتِ مبارکہ شامل تھی اور جب اس انیسمے رکوع کا آغاز ہوا تو اس میں ایک اہم ترین مضمون موجود تھا جس کا آغاز ہوا اور اب وہ مضمون اپنے پی پہ جا رہا ہے جو کہ آیاتِ مبارکہ آج کے درس میں شامل ہیں اور اللہ جللہ شانہو احمد نوالہو نے جب اس رکوع کا آغاز ہوا تو اس میں فرمایا کہ اگر تمہیں مدد چاہیے تو مدد تمہیں دو چیزوں سے ملے گی ایک صبر کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ یہ دو ٹولز ہیں یا دو ہتھیار ہیں ہر مردو عورت کے لیے جو بھی صاحب ایمان ہیں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو نمبر ایک صبر پریزرویشن استقامت پیشنس اور نمبر دو صلح نماز اور پھر اللہ جللہ شانہو نے یہ فرما دیا کہ یہ پانچ چیزوں کے ساتھ ہم جو ہیں وہ تمہیں آزماتے ہیں انسانوں کے جو آزمائش ہوتی ہے اہل ایمان کی وہ پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ان پانچ چیزوں کا تذکرہ رب العصد نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے پانچ چیزوں کے ساتھ نمبر ایک خوف نمبر دو جو بھوک وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْسَان وَالْأَنفُسِ جَانِ نُقْسَان وَالْسَمْرَاتِ اور پھلوں کا نقصان اب آج کے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں اور خاص اوپر جو ہمارے ملک پاکستان کی جو سیچویشن ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر آزمائش کی ایک مسلسل ایک لڑی کی طرح چیزیں جس طرح لڑی ٹوٹتی ہے تو اس میں سے دانیں نیچے گرتے ہیں اس طرح آزمائشوں کی ایک بہتاد ہے جس میں سے سرے فیرس جو ہے وہ خوف اور بھوک ہے جس کا تذکرہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے آئی نمبر ایک سو پچپن کے اندر بشیئی امن الخوف والجو یاد رکھیں کہ اگر تو ہمارے اندر ایمان موجود ہے تو ہمیں اس بات کا احساس مکمل طور پر ہونا چاہیے کہ ابتدائی اسلام کے اندر حقیق کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذاتِ عالی اور مسلمانوں کی ابتدائی جماعت یعنی صحابہ اکرام صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و ناجمعین ان کے اوپر خوف اور جور ان دونوں طریقوں سے امتحان لیا گیا اگر ہم قرآن سننا کا مطالعہ کریں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ان کے اوپر خوف کی آزمائش ہے جور اور بھوک کی آزمائش ہے مثال کے دور پر بخاری کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت موجود ہے آخر کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے مجھ پر پہرہ دینے والا کہ میں آرام سے سو سکوں تو چنانچہ ایک صحابی یا رسول صاحب نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ کا پہرہ دیتا ہوں آپ جو ہے وہ آرام فرمائی ہیں تب حضور پاک علیہ السلام نے آرام فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی ایک فضاء ابتدا کی اندر تاری تھی اور یہ ایک اللہ جل شان و عم نوالو نے حضور پاک علیہ السلام کو پہرے سے اور انسانی حفاظت سے بے نیاز فرما دیا تذکرہ موجود ہے صورت المائیدہ کے اندر جہاں پہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب بللہ یعصنوک من الناس اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے تو اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے سب پہرے داروں کو فرما دیا کہ بھئی آپ مجھے ضرورت نہیں ہے تو ابتدائی اسلام میں یہ صورتحال موجود تھی اور یہ جو خوف ہوتا ہے اس کا تعلق ازمائش کے ساتھ ہوتا ہے لوگ ہر وقت جو ہے وہ اس خوف میں رہتے تھے کہ مکہ سے اور کہیں سے ہمارے اوپر جلغار نہ ہو جائے کہ ایک نئی نیش شمہ ہے جو کہ جل رہی ہے اور جو ہے وہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائے گا نہ جانے کتنے لوگوں کی نظریں ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ شدید ایک آواز آئی بہت خوفناک طرز کی آواز ہے تو لوگ اس آواز کو ٹریس کرنے کے لئے بھاگے کہ کہیں کسی کافلے نے یا کسی قوم نے جو ہے وہ حملہ تو نہیں کر دیا یہ بھی بخاری کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے باب الحمائل و تعلق السعیف کے اندر اور اس طرح سے مسلم شریف کتاب الفضائل باب الشجاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے تو لوگ دھوڑے اس کو ٹریس کرنے کے لئے جب لوگ جا رہے تھے انٹرسٹنگلی تو ادھر سے آقے کریم سید المرسلین حضور اپاک علیہ السلام سوار ہو کر کے وہاں سے واپس شریف لارے تھے اور لوگوں کو تسلی دے رہے تھے کہ بھئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں میں دیکھایا ہوں کوئی مسئلہ نہیں کوئی دشمن کا خطرہ نہیں ہے یہ ہوتی ہیں بہادری یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے حکمران کہ وہ عوام الناس کے تحفظ کی فکر عوام الناس سے بھی زیادہ کرتے ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے اس کو کہتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے یہ صرف ماں اپنے پروں کے نیچے اپنے سب بچوں کو لیتی ہے ان کے تحفظ کی ریسپانسیویلیٹی لیتی ہے اس طرح سے ریاست اور ریاستی حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے حضور اپاک علیہ السلام نے اپنے یہ نہیں کہ جہاں مرضی کتوں بلیوں کی طرح وہ مارے جائیں جہاں مرضی دھماکے ہوں جہاں مرضی لوگ مارے جائیں اٹھائے جائیں پکڑے جائیں بس دو چار دن شور شرابہ ہو میڈیا کے اندر اور اس کے بعد پھر کوئی اتا پتہ نہیں ہے نہ جانے کس کا بچہ تھا کس کا باپ تھا کس کا بیٹا تھا کس کا خامن تھا اور بس اس کو بھول گئی ہے زیادہ زیادہ یہ کیا کہ زخمیوں کو اتنے لاکھ اور جن کے شہیدوں میں ان کو اتنے لاکھ بس اس کے بعد کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں آئندہ ان کے تحفظ کے لئے کیا سٹیپس لینے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے نہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح سے خوف کے علاوہ جو کی جو کیفیت تھی وہ بھی آزمائش بہت سخت آئی ان کے اوپر ام الملین سیدہ عائشہ تغیبت آئی رحمیرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگی اپنے بھتیجے عروہ بن زبیر رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھتیجے ہمارے اوپر ایسی صورتحال بھی آتی تھی معاف کیجئے گا بھانجے تھے ان کے ہمارے اوپر ایسی صورتحال بھی آتی تھی کہ ایک چاند گزر جاتا تھا دو چاند تین چاند گزر جاتا تھے یعنی دو دو مہینوں سے زیادہ ہو جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولانے چلتا کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے عرض کی کہ بیٹا ہمارے گزارا ان دو کالی چیزوں پر ہوتا تھا یعنی خجور اور پانی اور فرماتی ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ چیزیں بھی اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو انسار ہوتے تھے ان کی بکریاں ہوتی تھی تو وہاں سے وہ توفتن حضور پاک علیہ السلام کو کوئی دودھ بغیرہ حضور پاک علیہ السلام کو بھیجتے تھے بخاری کتاب الہیبہ کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے بھوک کے سریعے سے جو ہے وہ آزمائش ہے اور یہاں پر میں عقیدتاً ایک بات کلیر کر دوں کہ جو اہلِ بیعت ہیں ان کا جو فقر ہوتا ہے وہ فقر اختیاری ہوتا فقر استراری نہیں ہوتا بٹ ہیونگ سیٹ ڈیٹ کہ چاہیے حضور پاک علیہ السلام ہو اہلِ بیعت ہو چاہیے صحابہ اکرام ہو ان سب کے اوپر جو فقر کی کیفیت آئی ہے تو وہ دراصل ایک طرح کی ان کے لئے آزمائش تھا امتحان کی ایک شکل تھی اور جس میں جو موجودہ امت مسلمہ ہے جو بات بھی آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے اس کے اندر تعلیم کا ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے کہ بھئی یہ صورتحال جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے اور برزت کے طرف سے اس طرح سے ابتلاہ جو ہے وہ آتی ہے اسی طرح سے زینب بغرین رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام تو اسلام اور ان کی آل پر تین دن بھی مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ ان کو کھانا نصیب ہوا تو یہ فقر کی اور بھوک کی ایک کیفیت تھی ایک ابتلاہ اور ایک آزمائش کی صورتحال ان پر رہی ہے اور اسی طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ ستر کے قریب ایسے اصحاب سفت تھے یعنی جو پہلی درسگا تھی دین اسلام کی اس پر ستر کے قریب ایسے لوگ تھے جن کے پاس تند ڈھانپنے کو کپڑا نہیں تھا چادرے نہیں تھے تہبند ہوتے تھے کمبل ہوتے تھے جس کو اپنی گردن کے ساتھ بانتے تھے اور کسی کے گھٹنوں تک کسی کے پنیوں تک وہ آتا تھے جس کو وہ ہاتھوں سے پکڑتے تھے کہ کہیں ان کی شرم گانا کھن جائے اس حد تک ابتلاہ اور آزمائش کے ذریعے سے یہ جو اسلام کا جو درخت ہے اس کی آبیاری کس طرح کی قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے سینا ابو غرر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر کتاب القول قول اللہ تعالیٰ کلو من تغجیوات مارز اقناق کیونکہ اندر یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگے تو میں اس تلاش میں تھا کہ کوئی مجھے کھانا کھلا دے سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ملے تو میں نے ان سے قرآن مزید کی ایک آیت پوچھی وہ سورت الدہر یا سورت الانسان کی آیت ہے اللہ کی محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے اور قیدی کو مسکین کو یتیم کو اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے تو میں نے ان سے ارز کیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے یہ آیت کیا کہتی ہے تو حسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مطلب اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا اور چلے گئے سیئن ابو حریرہ نے دل میں سوچا کہ میرا جو مقصد تھا وہ تو حل نہ ہوا وہ مطلب ہے کہ بھوک کی وجہ سے بہوش ہو کے میں گھر پڑا اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے سر کی اوپر کوئی شخصیت ہے جنہوں نے ہاتھ پہا تو میں اٹھا اور وہ تھے آقے کریم سید المرسلہین حضر پاک علیہ السلام کی ذاتے میرے سرحانے کھڑے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھائے اور اور انہوں نے میرے دل کا حال سمجھا کہ ابو حریرہ کو بھوک لگی مجھے گھر لے کر گئے اور ایک دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا اور جب وہ لائے گیا تو حضر پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کے اس کو پیو فرماتے ہیں میں نے پیا حضر نے فرمایا اور پی میں نے کہا یا رسول اللہ میں اب سیر ہوں فرمایا اور پیلو یا رسول اللہ اب میرا پیٹ بھر گیا ہے فرمایا اور پیلو یہ حضر پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا تو وہ دودھ کا پیالہ جہاں سے شروع ہوا تھا اتنا ہی رہا اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ باقی اصحاب سفہ سب نے وہ پیٹ بھر کر کے پیا لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوا یہ حضر پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ ایک طرح کی آزمائش بھی تھی اور سعید نبی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا مجاہد ہوں جس نے اللہ کے راسے میں تیر چلایا جو فرماتے ہیں کہ ہم جب لمبے لمبے سفر کرتے تھے جہاد کے تو ان لمبے سفروں میں ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا پتے ہماری غزہ ہوتے تھے اور جو ہماری جو خلا ہوتی تھی تو وہ اس طرح سے جیسے بکریوں کی مینگنیاں ہوتی تھی اختری نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس سے معلوم ہوتا کہ کس طرح کی آزمائشوں سے صحیح نبو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نو یہ فرماتے ہیں کہ ہم چھے آدمی آقا کریم السلام کے ساتھ ایک لڑائی پہ نکلے جہاد کی ایک کیمپین تھی تو راستے میں ہمارے جہاں وہ جوتے ٹوٹ گئے جوتے تھے نہیں اور پاؤں کے اوپر ہمیں چیترے لپیٹنے پڑے پاؤں زخمی ہو گئے انگلیاں زخمی ہو گئے اس غزوہ کا نام ہم نے رکھا غزوہ ذات الرخا بخاری قداب المغازی کے اندر یہ روایت موجود ہے یہ صحابہ اکرام کے ایمان افروز واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو جوانوں کو ہمیں ان کو صیرت صحابہ پڑھانی چاہیے بتانی چاہیے کہ بھئی نشکری کرنے والی کوئی بات نہیں ہے دینی اسلام کے خدمت دینی اسلام کے اوپر استقامت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں تو وہ آزماتے ہیں ہم کمزور لوگ ہیں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں بہتش دے ہمیں مقدور بھر معافر مقدار میں رزق نصیب فرما کیونکہ قادل فقر ہوئی ہے کونہ کفرہ وہ بڑے لوگ تھے جو اس فقر کو سہ گئے اس ابتلاہ کو سہ گئے ان کو اللہ نے بلند عظیم مراتب کے ساتھ نواز دیا لیکن ہمارے لئے یہ صورتحال نہیں ہے ہم نہیں برداشت کرتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں قادل فقر ہوئی ہے کونہ کفر قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دے ہمارے یہاں تو لوگ اپنا ایمان بیج کر کے مرزائی ہو جاتے ہیں عیسائی ہو جاتے ہیں اور قادیانی بن کر کے باہر کے ویزے لگوا لیتے ہیں جرمنی کے برطانیہ کے کہ یورپ کا ویزہ مرزائیوں کو آسانی سے ملتا ہے کہ وہ یہ سرطو بیج دیتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے تو اچھے خاصے مسلمان نوجوان جب آپ ان کی نسلوں کی تربیت نہیں کریں گے تو یہی کچھ ہوگا نا ان کو آپ نہیں بتائیں گے کبھی دینی اسلام کوئی آسانی نہیں ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ بس ادھر سے ہم مسیح سے نماز پڑھ کے نکلیں جمعہ پڑھ کے نکلیں اور ڈالرز کی برسات ہو رہی اور سامنے دسترخان لگے وہ منہ و سلوہ اتر رہا اور جناب ہمارے سامنے بین لقوامی انٹرنیشنل مارکیٹس کی اور بین لقوامی اور پرینٹس کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ نوکریوں کی فریصے ہمارے فون میں اتر آئے تو ہم کہتے ہیں بس اس طرح سے نخت و نقد کا سودا میں اللہ سے چاہیے نہیں بھئی نہیں ایسے نہیں ہوتے اللہ سے مانگنا پڑتے ہیں یہ آزمائش ہوتی ہیں پریسر بیزنس اور پیشنس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سینت جابر بن عبداللہ انساری رسی اللہ دوران فرماتے ہیں کہ حضور پاعت صدوہ السلام نے ہمارا ایک لشکر روانے کی اور سمندر کے کنارے کی طرف تین سو لوگ تھے اس کے اندر خوراک کی کمی تھی اور ایسا ایسا بہت کمی ہو گئی اور کئیوں کو نام خوراک نام کے کچھ چیز ملتی نہیں تھی کچھ کے پاس تھی تو جو امیرے لشکر تھے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس جبان کر رہے سب نے ان کو جبان کروا دی انہوں نے کہا کہ اب اس میں سے میں ضرورت کے مطابق سب کو تخصیم کروں اب کسی کو کوئی ایک خجور آ رہی ہے بس اسی پر گزارا ہے سارا سارا دن تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر ایک پھر گزارا ہوتا تھا فرمایا کہ ہاں اس کی قدرہ میں تب معلوم ہوئی جب وہ ایک خجور ملنا بھی باند ہوئی یہ صورتحال تھے آسانی سے ہم تک اسلام نہیں پہنچا جو ہم اپنی ماں کی قدروں میں کلمہ پڑھ کے ہم جو ہیں وہ بڑے شور مچاتے ہیں ہم بڑے پکے مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام اور ایمان کے اندر تو کوئی جو ہے وہ فرق آئی نہیں سکتا ہم توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ پاک نے ہمیں سسسا سسسا مسلمان بنا دی ہے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ علیہ وسط نے ہماری سنی اور ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک ٹیلہ میں نظر آ رہے ہیں وہ در سمندر کا کنارہ وہ بہت بڑی مچھلی تھی یہ مختلف نام ہے یہ مجھے وہ مچھلیوں کے ناموں کے نہیں پتا لیکن ٹیلے کی طرح روایت میں تھا اس کا ترجمہ کہہ رہا تو وہ کنارے پہ پڑی ہی تھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر تقریباً آدھ پون مہینہ ہم وہاں پہ ٹھہرے اور ہم اس کو مسلسل کھاتے رہے یہ اللہ تعالی نے تازہ خزا بھیجی تھی ہمارے لئے سید البحر تمہارے لئے حلال کر دیا گیا زباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندہ ہو تم زباہ کرو اس کو نہیں مسلسل تازہ خوراک ہے فرماتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ جب ہم واپس ہونے لگے تو ہمارے امیر الاشکر نے کہا کہ اس کے پسلیوں کو کھڑا کرو تو ہم نے اس کے پسلیوں کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے اونٹ اور اس کے اوپر جو کجاوہ وغیرہ سامان ہوتا وہ باندھ گئے وہ بھی اس کے بیچ میں سے نکل گیا اور وہ نہیں گئے رہا اتنی بڑی مسلی جو ہے وہ اللہ رب العصد نے ان کے لئے اس کا بندبس کی تو انسان جب صبر کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں اللہ سے مانگتا رہتے ہیں اور اپنے مشن موقف کے اوپر قائم رہتے ہیں اور اس کے اوپر سودہ بازی نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتا اور اللہ کے ساتھ وفادار رہتے ہیں اللہ کے رسول پاک رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سیرت کے ساتھ وفادار رہتے ہیں صبر رب العصد یقیناً جو ہے وہ راستہ کھولتے ہیں اللہ کی ذات بے وفا ذات نہیں اللہ کی ذات بہت بڑی قدردان ذات ہے وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹی سی حسن نیت کو بھی ضائع نہیں جاتے ہیں اللہ کا یہ وعدہ اللہ کی وعدہ چھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں ان اللہ علیہ عزوی عجر المحسینی وہ محسین کی عجر کو ضائع نہیں کرتا خیر یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھی جن سے میں پتہ چل سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی اور کس طرح سے اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آزماتے ہیں جب آزماتے ہیں تو آزمائش میں فرمایا کہ تم نے ایک جملہ ہے جو کہ تم نے کہنا ہے وہ ہے جس کا تذکیرہ جو ہے وہ آیانمبر 156 کے اندر ہو چکا ہے اب جو ہے وہ اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی سنائی ہے کہ ایسا لوگ جو ان مسائب میں صبر کرتے ہیں خوف اور بھوک کی صورتحال میں صبر کرتے ہیں اور انہا لیلہ پڑھتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں فرمایا کہ ان کے لئے ریوارڈ یہ ہے اُلَِٰكَ عَلِهِمْ صَلَوَاتٌ مِّرْرَبِّهِمْ وَرَحْمَ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں ہیں صلوات یہ صلاة کی جمع ہے صلاة کا جو لفظ ہے یہ بہت ڈائیورس اور ملٹیپل میننگ میں یوز ہوتا ہے اس کے کافی سارے آسپیٹس ہیں ایک تو صلاة ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی صلاة کہتے ہیں حسیٰ پاک علی صدو اسلام پر ہم درود بھیجتے ہیں اس کو بھی صلاة کہتے ہیں اسے طرح سے اللہ جو بندوں پر رحمت بھیجتے ہیں اس کو بھی صلاة کہتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ لفظ موجود ہے اُلَِٰكَ عَلِهِمْ صَلَوَاتٌ مِّرْرَبِّهِمْ وَرَحْمَ تو اگر ہم جو عربی لغہ ہیں اس کا مطالعہ کریں قدیم عربی کا مطالعہ کریں قرآن سننہ کی جو ٹیکسٹ ہے نصہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں ہم پتہ چلتے ہیں کہ مختلف معانی کے اندر صلاة کا لفظ یوز ہوتا ہے اِن ڈیپینڈز کے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے مثلاً اگر اللہ کی طرف ہو رہی ہے تو اس کا مطالعہ بتا ہے رحمت بھیجنا اگر حضور پاک علیہ السلام کے طرف ہو رہی ہے تو اس کا مطالعہ ہے درود پاک پڑھنا اگر بندوں کے طرف ہو رہی ہے تو اس کا مطالعہ ہوتا ہے طلبِ رحمت رحمت طلب کرنا اگر پرندوں کے طرف ہو رہی ہے تو اس کا مطالعہ ہے کہ تصویح پڑھنا فرشتوں کے طرف ہو رہی ہے تو رحمت مانگنا اگر فرشتوں اور جبریل ساتھ علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے تو رحمت لے کر کے آنا تو یہ مختلف معانی میں استعمالت مرزال کے دور پر جو صورت الاحزاب کی آیت ہے آیت درود اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں کیا مطلب اللہ رحمت بھیجتے ہیں فرشتے لے کر کے آتے ہیں اے ایمان والا تم بھی اللہ سے مانگو جب تم اللہ سے رحمت مانگو گے کہ اللہ تو اپنے محبوب پر رحمتیں بھیج تو اللہ تم پر رحم کرتے ہوئے تجھے بھی دس رحمتوں کے ساتھ نوازیں گے تو یہ صلاة کا لفظ اس عداس میں فرمایا کہ ان پر صلاوات ہیں اور اللہ کی خاص رحمتیں صلاوات خاص رحمت کو کہتے ہیں رحمت کا لفظ عمومی رحمت کے لئے بولا جاتے ہیں ہر ایک سانس اللہ کی رحمت ہے دیکھنے کی قوت اللہ کی رحمت ہے پکڑنے کی قوت اللہ کی رحمت ہے سننے کی قوت اللہ کی رحمت ہے سونگنے کی چکھنے کی کھانے کی قوت حازمہ قوت جازبہ چلنے کی قوت ہر چیز اللہ کی رحمت ہے ہر ایک ایک سانس میں اللہ کی رحمتیں ہماری وجود کے اندر اللہ کی رحمت ہیں لیکن صلوات کہتے ہیں خاص رحمت کو خاص رحمت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر ان سب فیکلٹیز ان سب قوتوں میں خیر کی صورت پیدا ہو جائے دیکھنا یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن جائز دیکھنا ہو تو یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے اگر اللہ کی طرف سے ایسی توفیق مل جائے کہ ان فیکلٹیز کو ہم درست یوز کرسکیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک صلوات ہے فرمائیں اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہماری صلوات اور رحمت کے موز صحیح ہیں یہی لوگ دراصل ہدایت والے محتدون احتدائی احتدائی احتدی وابی افتعال سے یہ اس پر مفعول کا سیغہ ہے یعنی اصل ہدایت والے یہ لوگ ہیں عزمائشیں بھی آئیں ان کے اوپر صبر کا دامن انہوں نے یہ چھوڑا اللہ کے ساتھ جڑے رہے مانگتے رہے فرمایا کہ یہ ہدایت والے اب مشرقین مکہ کے غلط رسومات کا رات اور مسلمانوں کی غلط فہمی کا رات کیا جارہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں بس جس شخص نے بھی حج کیا بیعت اللہ شریف کا عمرہ کیا فلا جناح علیہ اس پر کوئی حرش نہیں ہے ان یطوفہ بھیہما کہ وہ ان دونوں کا تواف کر لے ومن تطوع خیرن اور جو اس کو کرے برزاور رغبت کرے اس کو فین اللہ شاکر انعالیم بس بے شک اللہ شاکر ہے شاکر کا مطلب شکر گزار لوگوں کا قدردان ہے اللہ شکر کرنے والا نہیں ہے یہ اس کا ترزمانی ہوگا بلکہ اللہ بڑا قدردان ہے علیم ان جاننے والے ہوتا یہ تھا کہ قبل اسلام چونکہ خانہ کعبہ کے اوپر اس کے قرب و جوار کے اوپر مشرقین مکہ کا قبضہ تھا تو انہوں نے ہر چیز کے اندر بدھ گزائے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے دائیں بے رکھے ہوئے تھے صفہ مروہ کے اوپر انہوں نے اساف اور نائلہ نام کے دو بت رکھے ہوئے تھے لوگ اسی کا ہی گرد گھوم کے سمجھتے تھے کہ ہماری صعیح ہوگی ہے اب صعیح ایک اہم ترین فریض ہے سنت ابراہیمی علیہ السلام جو حضر پال صلی اللہ علیہ السلام کہ جو جدد امجد ہیں سینا ابراہیم اور ان کی فیملی سے متعلقہ جتنے اعمال ہیں موسارے مناسی کے حج کے اندر شامل ہیں وہی عمرہ کا حصہ ہیں تو اب ہوا کیا ہے کہ اسلام کے قبضہ کرنے کے بعد فتح کے بعد کیا ہوا کہ جو انسار کے لوگ تھے وہ چونکہ عصاف اور نائلہ ان کے بتوں کو مانتے نہیں تھے جو مکہ کے لوگ کے بت ان کے بتے منات وہ اس کو مانتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ان کے بتوں کو نہیں کرنے تو وہی ان کے اندر جو چیز سی وہ اب بھی موجود تھی مسلمانوں کے بعد کہ ہم ادھر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے ہم ادھر نہیں جاتے چونکہ یہاں پہ شرک کا ایک اڈا تھا کاروبار تھا تو ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ علیہ وسط نے انسار کی رعایت میں یہ آیت ہوتا رہی ہے کہ ان کو اللہ علیہ وسط نے اس انداز میں مخاطف فرمایا کہ بھئی وہاں چلے جاؤ کوئی حرج نہیں ہے تم وہ صحیح کرو اصل عمل ہی وہ صحیح ہے حج و عمرہ کا اہم ترین حصہ ہے وہ کرو تو یہاں کا جو انداز ہے الفاظ کا پولائٹنس یہ دراصل ان کی دلجوئی کے لیے ہے اس کا یہ مطلب نہیں فلا جناح علیمہ کوئی حرج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کر لے تو ٹھیک نہ کرے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ صرف انسار کا ہے دلجوئی کے لیے یہ عمل ہے یہ انداز یہ جو اسلوب کلام ہے اس انداز میں یہ کیا گیا ورنہ جو ہے وہ واجب ہے یہ کرنا ہے صحیح بیعت اللہ اپنا صفحہ مروہ کی جو صحیح ہے فرمائے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا من البجینات بجینات واضح دلائل کو کہتے ہیں بجینات بجینات ان کی جمع ہے ایسی دلیل جس کو کوئی امپارشل غیر جانبدار آدمی اس کو رد نہ کر سکے ولہدا اور ہدایت اور بجینات سے مراد معجزات ہو سکتے ہیں ہدا سے مراد کلام پاک ہے قرآن مزید کی آیات ہیں ہدا سے مراد حضر پاکستہ السلام کی ذات عالی ہے بجینات سے مراد معجزات مختلف تفاصل ہیں اس کی یہ آنے کے بعد جو لوگ چھپاتے ہیں من بعد ما بجینات اس کے بعد کہ ہم اس کو کھول کے بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لئے فیل کتابی اپنی کتاب کے اندر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے وہ ہے کہ جتنے بھی لوگ لعنت کرتے ہیں کسی پر چاہے وہ سپاسیفکلی کسی پر کر رہے ہیں چاہے وہ مستحق ہو لعنت کا جناب تو وہ لعنت اس شخص کو کہ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو واپس کہنے والے کو بھی آتی ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جاتی ہے کہ جن کی انہوں نے نیت تو نہیں کی دلعنت کرنے والے ہیں لیکن وہ ایسے لوگ جو اللہ کی کلام کو چھپا کے بیٹھے ہوں بہت بڑی بات ہے رونٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے ایسے تمام لوگ جن کے پاس علم ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی جھوٹ کو ایکسپٹ کر کے بیٹھیں کمیونٹی میں جھوٹ پھیل جائے فساد پھیل جائے لعلمی اور جہالت پھیل جائے اور لوگ کوشش نہ کریں جس کے پاس اللہ رب العزت نے یہ علم کی دولت سے اس کو نواز ہے اور وہ اپنی زبان بند کر کے رکھے قلم کی طاقت ہے تو اس کو روک کے رکھے چاہے خوف کی وجہ سے فقر کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے فرمایا اللہ کی لعنت ہے نہیں چھپا سکتے کتمانے علم نہیں نہیں چھپا سکتے ہدایت اور کتاب کے علم بجینات کے علم آ جانے کے بعد نہیں چھپا سکتے یہی جہود و نسارہ کے جو ربانی جینتے یہ ان کا طریقہ تھی وہ چھپاتے تھے رجم کی آیت انہوں نے حضم کی ہوئی تھی زنا کی آیت جو سزا تھی وہ انہوں نے تبدیل کی ہوئی تھی اور صرف اور صرف اپنے جو ہے وہ مفادات کے غرض سے وہ لوگوں کو ایسے سخت باتیں بتاتے نہیں تھے چھپا کر کے رکھتے تھے اور دینی اسلام نے آ کر ان کو کھول کر بیان کیا وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی عوام میں مشہور کیا ودہ جناب ابراہیم جناب موسیٰ یہ سارے یہودی تھے یہودی نہیں تھے اللہ کے بندے تھے اللہ کے پیغمبر تھے دینی اسلام لے کر کیا آئیتیں وہ سہین ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ابو حرارہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت یہ جو آیت نمبر 166 اور 160 ہے جو ہمارے زیرے مطالعہ اس وقت فرمایا کہ یہ آیت یہ مجھے تیار کرتی مجھے موٹیویٹ کرتی کہ میرے پاس جو حضر اپاک علیہ السلام کی زمانے طرح سے نکلے ہوئے الفاظ میرے سینے میں اور میرے حافظیں کے اندر محفوظ ہمیں لوگوں تک پہنچاؤں کہیں میں اس آیت کی زرد میں نہ آجاؤں فرمایا کہ جو جو کچھ پھر میں نے سیکھا ہے وہ سارا کا سارا میں نے پھر امت تک پہنچایا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے جو ہے وہ اس کو بیان کیے سہینا انیس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ معاز تین دفعہ حضور اپاک علیہ السلام نے فرمایا معاز جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ کے سچے پیغمبر ہے تم اس کو جنت کی بشارہ دیتا ہوں سہینا معاز نے ایکسائٹ اوٹ 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 لاؤ چاہیں گے عمل سے غافل ہو چاہیں گے فرمایا کہ اب یہ بات میں چھپا سکتا تھا لیکن اس آیہ نے مجھے موٹیویٹ کی کہ حضور کی یہ بات میں لوگوں تک تو پہنچا ہوں تو فرمایا کہ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اپنے حال کی اصلاح کرنے وابیجنوں اور کھول کر کے بیان کرنا شروع کرنے فاولائے کے آتو ابو علیم اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کے طرف مرجوع کرتا ہوں وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اب یہ توبہ قبول کیسے ہوتی ایسے لوگ جو علم کو چھپاتے جو اللہ کے احکام کو چھپانے کے مرتقب ہوتے اور لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں لوگوں کے اندر گناہ کی باتیں پھیل رہی ہیں لوگوں کے اندر بیدعات پھیل رہی ہیں لوگوں کے اندر شرک اور اس سے متشابہ چیزیں پھیل رہی ہیں اور جو اہل علم ہیں جو حقیقت حال سے واقف ہیں جو مساج نبوت جنہوں نے پڑھ رکھا ہے لیکن وہ بتاتے نہیں سیر اور صحابہ سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے تو فرمائے کہ اب توبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کو کھول کے بیان کر چھپائیں نہیں لوگوں کو بتائیں وَأَنَتْسَوِ ایور فلان لوگ بھی یہ کرتے رہے وَأَنَتْسَوِ ایور چاہے جتا مرجک ریٹیسائز کرے you just have to explain what you understand what you grasp from the قرآن اور حضور پاکست کی صیرت سے صحابہ اکرام کی صیرت سے جو آپ نے سکھا آپ وہ بتائیں آپ وہ بتائیں کہ لوگ اور خالص رضا الہی کے لئے اخلاص کے ساتھ آپ بتائیں آپ اللہ کی آسر و خروع آپ کی توبہ قبول ہے فرمایا کہ لیکن جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے کفر کیا اور مر گئے وہم کفار قافر ہی رہے کفر کی حالت میں مر گئے اولئے کے علیم لعنت اللہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ملائکہ ملائکہ کی لعنت وَالنَّاسِ اجمعین اور سب کے سب لوگوں کی لعنت وَالْمَلَائِكَ فرشتوں کی لعنت وَالنَّاسِ لوگوں کی لعنت اجمعین سب کے سب لوگوں کی لعنت کہ جو حالتِ کفر میں مر گئے حضور پالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار طرح کے there are four types of people number one born muslim live muslim and die muslim the honored people ہر حال میں ایمان number two born kafir non believer live kafir and die kafir ہر حال میں kafir but tring لو number three born mormon live mormon but die as kafir but bخت لو کافر کی حالت میں مریں اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے تھے کافر کی حالت میں مریں number four born mormon born kafir live kafir but die as mormon the lucky is slow کہ اللہ تعالیٰ نے قبل از موت ان کو ایمان نصیب فرما دی لیکن جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے دوسرے جگہ پہ فرمایا ہے سورہ آل امران کے اندر اندلہ زن کافر و مات و ہم کفار فلن یقبل من احدیم الارض سونا بھر کے زمین بھر کے سونا بھی لیں گے تب بھی ان سے وہ نہیں لیا جائے جان نہیں چھوڑ سکتے اجبعین لعنت صاحبی خالدین افیہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب انسنا ان کا عذاب ہلکہ کیا جائے گا ولا امین ذرون اور نہ ہی ان کو محلت دی جائے گے وَإِلَا حُکُمْ إِلَا ہُمْ وَاحِد یاد رکھو تمہارا الہ الہم وَاحِد وَصِرف وَصِرف ایک الہ لا الہ الا ہُو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی خوبر رحمان الرحیم وہی رحمان بھی ہے رحمان بھی ہے چونکہ قدیم زمانے سے مصری تحذیبیں جنانی تحذیبیں ہزاروں دیو دیوتائیں ہر چیز کے الگ الگ بوت تو وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی سمین اتنا بڑا آسمان اور اتنا بڑا نظام یہ سولر سسٹم یہ سکائز اور یہ اتنا بڑا نظام سن مون اور یہ سارا ان کا آرڈر ایک خدا کیسے سوال سکتا ہے عقل میں نہیں آتا ہے ار ریشنل ہے فرما ہے نہیں وہی تو خدا ہے جو اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سارا کو سوال سکتا ہے یہی تو سمجھنے والی بات ہے کہ خدا ہے ہی وہی جس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے خود ہی سارا کچھ کر رہے لا الہ الہ کم الہ اگزیسٹ خدا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے دو خدا ہوتے تو آپس میں فساد ہو جاتا ہے ایک اتا آج میں بارش برساؤں گا وہ سمیں خوشگوار کروں گا دوسرا کہتا ہے آج میں بارش نہیں برسانی آج میں لوگوں کو تڑپانا ہے دھوپ کے اندر آج تو میں نے ان کو اوپر سورج کی کرمی برسانی ہو سکتا ہے this is very much possible تو وہ ہوتی ان کے اندر اس طرح سے ٹیسل جس طرح ایک چھت کے نیچے دو بادشاہ نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے دو خدا نہیں ہو سکتے اس کائنات وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ صرف اور صرف ایک خدا لَا إِلَاهَا إِلَّاهُمْ کوئی معبود نہیں مگر وہی وَرْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یہ تھا جی آج کا درسے قرآن اللہ رب اللہ جل سمجھنا صحیح فرمائے کمی کتاہی معاف فرمائے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے جلد انشاءاللہ العزیز عصر الباقرہ کا اگلے رقوع کے ایک درسے قرآن کی سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے توعاوں کی درخواست وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُمْ وَالْمَبِينَ